موسیقی 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 شہید جو کہ شہید پاکستان ہیں جو کہ دختر پاکستان ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مجھے ٹائم لیا سر تینک یو جو بالکل گفتیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین سر یہ بتائیے گا پاکستان کے پہلے وزیراعظم جناب علاقہ علی خان صاحب اسی مقام پر شہید ہوئے جہاں پر محترمہ شہید ہوئی سانیہا رنما ہوا اس کے بعد اس متعلق تیکیقات آپ تو سینئر ہیں جانتے ہیں ان کے تاریخ بھی آپ نہیں پڑھی ہوگی کس نظر ہوا آخر میں آتے ہیں محترمہ کے اس واقعے پر بیچ میں کافی عرصہ ہے مگر اس دوران کافی سارے سانیہات ہوئے ہیں بٹو صاحب کے ساتھ ہی اور اگر میں ذکر کروں کہ میرے مرتضی بٹو صاحب کے ساتھ بھی تانسانیہات کی ایک لمبی فیرست ہے کیوں خان صاحب یہ مجھے آپ کو اور پوری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان کے پہلے وزیراعظم کی شہادت پھر پاکستان کے پہلے جمہوری وزیراعظم کی شہادت ذلفقار علی بٹو کی شہادت اور پھر محترمہ بے نظیر بٹو کی شہادت اگر ہم پاکستان بننے کے بعد کے واقعات دیکھیں تو قید عظم رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کی بیماری سے لے کر لیاقت علی خان کی شہادت سے ذلفقار علی پٹو اور محترمہ بے نظیر پٹو کی شہادت سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ شہید کیے گئے جو پاکستان بنانے والے تھے اور پھر ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جو پاکستان کو بنانے والے تھے ایک تو جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پھر جو پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے ان کو شہید کیا گیا یہ آپ پاکستان کی پورے پلٹیکل اسٹری دیکھ لیں کہ ذلفقار علی پٹو شہید نے اور محترمہ بے نظیر پٹو شہید نے پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے جو رول ادا کیا اور ان کے ساتھیوں نے جو رول ادا کیا آج ہم جب محترمہ بے نظیر پٹو کو شہید کرتے ہیں تو ہمیں دو سو سے زیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے ان ورکس کو بھی یاد کرنا ہوگا جو کارساز میں شہید ہوئے اور پھر وہاں پر میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں محترمہ بے نظیر پٹو شہید کو اور اس کی بہادری کو اور اس کی دلیری کو ہمیں سلام بھی کرنا ہوگا کہ جہاں پر کہ ایک تباکہ ہوتا ہے کارساز میں ہم اس دن کراچی میں تھے اے جی اس ٹرک کے ہم ساتھ چل رہے تھے اٹھ دیٹ ٹائم تو جب یہ سانے ہوا اور میں بی بی کی جورت کو اس وقت سلام پرش کرتا ہوں کہ اگلے دن وہ شدہ کے گھر میں موجود تھی پیپلز پارٹی کے برکر سے محبت پیپلز پارٹی کی قیادت کی پاکستان سے محبت پاکستان کی جمہوریت سے محبت اور پھر یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کہ وہ زمان پارک میں چھپ کر بیٹھ گئیں اس کے بعد انہوں نے پاکستان بھر میں جل سے کیے شہید ہو گئی لیکن جمہوریت یہ تو جوت کو نہ چھوڑا اس پر آتے ہیں سر اس پر مزید آئے تھا آپ نے سانے ہائے آرساز کے ذکر کیا جی کارکن شہید ہوئے اس میں سے بہشتر اب بھی لا پتہ ہیں سر حد تو پاکستان کا مقدر جیسے بنتی جا رہی ہے اب یہ طرح کہ آپ نے ذکر بھی کیا امران خان صاحب کا یہ بھی ایک ثانیہ ہوا اگرچہ کہ وہ خوشکسمتی سے بچیں کہنے کا مقصد یہ ہے کیا جمہوری پارٹیوں کو نشانہ بنانا یہ ملک کا مستقبل ہے یا اس کی خدمت اس طرح کی جا سکتی ہے نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ نشانہ کون بنا رہا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا زہرہ وہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں مہتمہ بنظیر پٹو شہید کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا ذلفقار علی پٹو شہید کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا بنوایا اور اس طرح لیاقت علی خان کو ان لوگوں نے شہید کیا جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان میں جمہوری نظام کو چلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ کون لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بنیاد سے نفرت کرتے ہیں جن کو پاکستان کی بنیاد سے اختلاف ہے جن کو یہ ملک کھٹکتا ہے اس ملک کی سالمیت کھٹکتی ہے تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ان ساری صورتحال پر اور خاص کر اگر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی بزرعظم میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں اور مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اس وطن عزیز سے ہے تو جب ہم اس وطن عزیز میں آنے والے لوگوں میں اقتدار میں آنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ طالب علم ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ سنتکار ہو جو کامز فکار علی پوٹو شہید نے کیا اور پھر مہترمہ بنظیر پوٹو شہید نے کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا اگر پاکستان کے دفاع کو دیکھیں تو ایٹم بامز فکار علی پوٹو کے کریڈٹ میں جائے گا اگر آپ پاکستان کو دفاع کو دیکھیں تو میزائل پروگرام مہترمہ بنظیر پوٹو شہید کے کریڈٹ میں جائے گا تو ان لوگوں کو شہید کرنے والے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں جی میں اس پر آتا ہوں آخری بات محترمہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا پھر میں ذرا اس کی پر آوں گا پارٹی کے طرف سر کیس چلا کیس کے بعد بہت سارے معاملات چلے غالباً اسکوٹ لینڈ یارڈ نے اس کی تحقیقات بھی کی اس حوالے سے چونکہ امرجنسی طور پر اس وقت وہ جگہ دھن گئی تھی اور بہت سار شواہد مٹ گئے تھے مگر پھر بھی ایک ایسی چیز سر بہت بڑا پوائنٹ ہے قانونی ماہر بھی یہ سمجھتے بھی ہیں انہوں نے اپنے رپورٹ میں کہا کہ جی محترمہ کا سر ان کے ہیٹ سے لگا جو وہاں پہ جو چادر ہوتی ہے گاڑی کی اور اس سے ان کا ویڈیو سے آج آپ بھی دیکھتے ہیں آج ہم بھی دیکھتے ہیں اس دن بھی ہم نہیں دیکھا اب تک لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک فائر کیا گیا ہے اس کے بعد پر بلاسٹ ہوا تو کیا یہ ہے یہ کلا اختلاف نہیں ہے تحقیقات کے ساتھ خڑک صاحب دیکھیں جو اس قسم کے مرڈر جو ہوتے ہیں اور جو یہ سانحات ہوتے ہیں آپ ابراہیم لنگن سے لے لیں اس کے بعد آپ لے لیں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے کینیڈی ان سے لے لیں لیاکترک خان سے لے لیں محترمہ بنظیر پٹو شہید کو لے لیں تو ظہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے پیچھے پیچھے ایک پوری سازش ہوتی ہے یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتا یہ ایک دن میں ایسی سازشیں تیار نہیں ہوتی ہیں ان سازشوں کو تیار کرنے والوں کی پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہوتی ہے اور ظہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر امران فاروق آپ سکارلینڈ یارڈ کو کہتے ہیں تو ان کے گھر میں وہاں وہ مرڈر ہو گیا لیکن وہ اسے آج تک پن پوائنٹ نہیں کر سکے یہ کس منطقی انجام تک وہ نہیں پہنچ تکا تو اس میں بھی محترمہ بینظیر پوٹو کی شادت میں تو بہت بڑی سازش تھی بہت بڑی سازش تھی اور وہ ان لوگوں کی سازش تھی جو انٹی پاکستان تھے جو انٹی ڈیموکریسی تھی اب بھی حل طلب ہے کہ اس ناظرین اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں محترم سے گفتگو کا مقصد محترمہ کو ٹیڈ بیو بھی پیش کرنا ہے اور ساتھ میں ان کے شادت کو آج زندہ رکھنے قوم کی بیٹھی تھی اور ان کی خدمات ہیں خاندان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے سر یہ بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی پارٹی کہلاتی ہے اور جب تک بی بی سعید زندہ تھی تب تک وہ جو بٹو صاحب کا ایک عظم تھا ونولہ تھا جوش تھا وہ اپنے عروج پر تھا جب شہید بی بی گئی ہیں کارکون اس کھرب سے نہیں نکلے اس سانہے کے وجہ سے اس درد سے نہیں نکلے اس کے بعد جو آپ کی موجودہ پارٹی کے قیادت ہے ملاوال صاحب چیرمن اور ساتھ میں زیداری صاحب بھی کر رہے ہیں سندھ میں آپ کی حکومت ہے ایک پارٹی جو پوری ملک میں مزدور پارٹی کہلاتی تھی وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے وجہ کیا ہے ہٹک سب پہلی بات تو یہ ہے کہ فیزز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو کہ پاکستان میں انٹی ڈیموکریٹک فورسز کچھ تھی جنہوں نے اپنے گملوں میں کچھ لوگوں کو پالا پی بیس پارٹی کی قیادت کو انہوں نے بلا وجہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی لیکن آپ ایک بات دیکھیں گے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہو زلفکار علی پٹو پاکستان کا وزیر آزم ہو زلفکار علی پٹو پاکستان کی وزیر آزم ہو محترمہ بین ازیر پٹو اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہو بلاول پٹو تو پاکستان بیپلز پارٹی کی کیا دت جیسی کارکردگی اس میں میں جناب آسف علی زرداری کو از پریزنٹ آف پاکستان بھی شامل کروں گا کہ اگر آپ کارکردگی کو کمپیر کریں ٹھیک ہے نا جی آپ کا ایک وزیر خارجہ تھا جو ہماری گورنمنٹ میں بھی وزیر خارجہ رہا اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی وزیر خارجہ رہا اور وہ دنیا میں 27 نمبر کا وزیر خارجہ تھا بھونگیاں وہ بہت مارتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آج آپ دیکھیں بلاول پٹو کا کہ آج آپ کی وزارت خزانہ وزارت خارجہ کو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں وہ فوج کو نہیں کہہ رہی وہ باجوہ صاحب کو نہیں کہہ رہی وہ وزارت خارجہ کو کہہ رہی ہے کیوں اس لیے کہ وزارت خارجہ میں بلاول پٹو بیٹھا ہوئے ہیں اور بلاول پٹو کی کردگی ایسی ہے کہ دنیاوں سے بطور وزیر خارجہ ٹاپ لسٹ میں اور ٹاپ رینکنگ میں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں جو بڑے بڑے پردان ہیں وہ ایک صوبے تحقی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے میں آٹک میں بیٹھا ہوا ہوں میں پہلی ووڈ پیپلز پارٹی کو دی جب میں نیٹی ایٹ میں پہلی ووڈ ڈالی اور آج تک میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اس طرح جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں جو دوسرے عوام آج بھی کھڑی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ہر حالت میں ہمیں نئے ایم پی اے بن کر کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ شاید چھوڑتے ہیں لیکن جو پیپلز پارٹی کا نظریاتی ورکر ہے آپ سلیم ایدر خان کو دیکھیں آپ اور لوگوں کو دیکھیں ڈاک سکندر کی فیملی کو دیکھیں یہاں اٹک میں بھی کہ جو لوگ بیوز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بیوز پارٹی کے ساتھ کھڑے آپ نے توجہ دلائی ہے یہ سوال میں پوچھنے والا بھی تھا آپ نے ذکر کیا مطرم آگے الیکشن کبھی دور دورہ ہے چونکہ کم وقت رہ گیا ہے الیکشن میں اور موجود ہے الیکشن چھاری ہے کہ یہ وقت سپین ہو چلے سر آپ کا کردار ہے آٹک میں سیاسی رہنما ہے اور قانونی ماہر بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں پڑے لے کے خاندان سے تعلق ہے کیا ارادہ ہے سر الیکشن میں دیکھنے والوں کے لیے لڑنے کے ارادہ ہے میدان میں اترنے کے ارادہ ہے پاکستان پر پارٹی کے پلٹ فارم سے یا کہ صرف آپ نے خدمات دینی ہے سر پہلے بات تو خوٹے سر یہ ہے کہ ہم پارٹی کے بھرکرز ہیں جو پارٹی حکم کریں گی وہ ہم تعمیل کریں گے اس سے پہلے بھی تعمیل کریں گے اب بھی تعمیل کریں گے واقعی رہت ہے انشاءاللہ پروینشل کا الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ سر بسٹ اوف لک شکریہ تھانکس اس پر مزید آنگا آخری پیغام لینے سے پہلے سر دیکھنے والوں کے لیے بینظیر اکم سپورٹ پروگرام پھر اس کا احساس کر کے مزید دوبارہ اسی بینظیر اکم سپورٹ میں میں کافی لوگ شامل ہوئے ہیں فنڈنگ کی کافی کمی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے فنڈز ریلیز نہیں اور جس طرح پہلے ملتے تھے خواتین زیادہ رابطے میں رہتی ہیں کیا وہ جو فنڈز بینظیر اکم سپورٹ کے حوالے سے یونٹیٹ ڈیشن کے تعاون سے یہ سلسلہ چاری تھا اس فنڈز میں کچھ کمی آئی ہے یا اس کے قسط وغیرہ کچھ لیٹ ہوئے اس اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو دیکھنے والوں خریصہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینظیر اکم سپورٹ پروگرام میرے خلال دنیا میں عام آدمی کے لیے اور عام غریب آدمی کے لیے واحد پروگرام ہے میں اس پروگرام میں شروع سے شامل رہا ہوں اور میں وہاں وہاں تک بینظیر اکم سپورٹ پروگرام کی سپورٹ لوگوں تک پہنچی ہے جہاں تک کہ عام آلات میں ممکن ہی نہیں تھا یہ پروگرام جاری ہے جاری رہے گا انشاءاللہ فنڈز بھی آ رہے ہیں اس میں اور آئیں گے لیکن آخر میں جو آپ نے بات کی تو زہر ہے کہ اس ملک میں ایک اکمران رہا پچھلے چار سال عوام کو اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان چار سالوں کا حساب کدھر ہیں مجھے دکھ ہے میں بطور پاکستانی کو سوچتا ہوں پاکستان پیپلز بارڈی کا بھر کر میں بات بھی ہوں پہلے پاکستانی ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کیا حالت ہے اور اس کو اس حالت میں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے تو اس شخص سے بھی سوال ہونے چاہیے اس شخص سے بھی پاکستان کے عوام کو پہنچنے چاہیے میں یا پاکستان کے دوسرے عوام مرخواست کر نوجوان نسل آج کی جو نوجوان نسل ہے کل کی وہ پاکستان کی حکمران نسل ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اندھا تھن کسی کے پیچھے نہ بھاگیں جس طرح میں نے بات کی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پرکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی پاکستان کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے خدمات کو دیکھیں کس شخص کے پروپیگنڈے میں نہ جائیں ان پروپیگنڈا کرنے والوں نے ان چھوٹ بولنے والوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچا دیا ہے آپ بات کریں جے محتمال بین ازیر پوٹو شہید کی زلفقار علی پوٹو شہید کی آج ہر بات پہ یوٹرن ہوتا ہے آج ہر بات پہ چھوٹ ہوتا ہے آج ہر بات پہ کردار پہ کہتے ہیں کہ جی میری کو بات نہ کرے لیکن آپ کو بات نہیں کر سکتے زلفقار علی پوٹو شہید کی کردار پر آپ کو بات نہیں کر سکتے زلفقار علی پوٹو نے کہیں پر یوٹرن لیا آپ کہیں بات نہیں کر سکتے کر سکتے محتمال بین ازیر پوٹو پر آپ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی قیادت پر آج بلاول پوٹو آج پتا چلا ہے جب ایک چھوٹے ازام لگا اب اس نے کہا کہ ٹکر میں میں اپنے جیب سے دیتا ہوں میں ہوتل کا خرچے بھی اپنی جیب سے کرتا ہوں تو پھر کہا گیا تو پھر تو آپ نجی دورے کر رہے ہیں تو یار اگر جیب سے پاکستان کے لئے خرچ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ یار ویڈ ڈن آپ نے بہت اچھا کیا ہے تاریف کے مستحق اچھا اس میں مزید اضافہ کروں گے سر آپ نے ایک سوال اور مزید پیدا کر دیا میرے لئے آپ نے ذل فکار علی بوڑو صاحب کی بات کی شہید کی خان صاحب اکثر تکاریر میں اکثر باتوں میں شہید محترم کا ذکر کرتے ہیں ذل فکار علی بوڑو صاحب کا وہ ان کا ایک لیڈر بھی مانتے ہیں اور ان کے شان میں اچھا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو حسین کا نام لینے والے تو بہت ہیں حسین کی راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا جیس طرح ذل فکار علی بوڑو کو اپنے فیدے کے لیے تو ہم اور بہت سارے لوگ اپنا نام لیتے ہیں لیکن ذل فکار علی بوڑو کا جو راستہ ہے وہ بہت مشکل ہے میں عمران خان کو کہوں گا کہ ذل فکار علی بوڑو کے راستے پر بھی چلیں آپ وہ راستہ بھی افتیار کریں بلکل جی دیکھنے والوں کے لیے بخار صاحب آپ سے انشاءاللہ آج چونکہ بات کریں گے لیکن آج کے دن کے حوالے سے محترمہ کے شعادت کا دن ہے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سب میں سب دیکھنے والوں کے لیے اور خاص کر پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے یہ کہوں گا کہ محترمہ بن نظیر پٹو شہید نے جو قربانی دی وہ پاکستان میں جمہوریت کیلئے قربانی دی پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہیں خدارہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دے اگر پاکستان میں جمہوریت ہوگی تو پاکستان کے ہر شہری کو اس کا حق بھی ملے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہٹی سب مختصر گفتگو سوچا کے جنابے والا سینئر رینما ہیں پاکستان پیبرس پارٹی اور کانونی ماہر بھی ہیں ایک اہام دن ہے آج اور آپ جانتے بھی ہیں بڑے سانحات میں سے ایک سانحاتہ محترمہ کا عام سے جدا ہونا اور پھر خاص کر ان کی خدمات جو ہیں ان کی خاندان کی خدمات ملک کے لیے جو جان کے نظرانے ہیں وہ ڈکے چپے نہیں ہیں اور تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا بالکل ہے زندگی لئے فاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا ایک نئے پیام کے ساتھ کریم خان ہوگا آپ کا محضبان جازت چاہتا ہوں اللہ نگے بھائیں موسیقی